جہاں سوشل میڈیا کی اہمیت ہے اور وہ ریاست کے پانچویں ستون کا درجہ رکھتی ہے تو جو چیز اتنی اہمیت کی حامل ہو تو اس کے استعمال کے لیے بھی کچھ رول ہیں کیونکہ ہر کوئی بندہ جو چاہے جو اس کا من ہو وہ اپلوڈ کرتا جائے جو چاہے وہ شیر کرتا جائے جو چاہے وہ بیان کرتا جائے آیا بے لگام ہمیں چھوڑ دیا ہے اسلام کی دعوت کی ابتداء ذرائع بلاغ سے ہو رہی ہے کہ سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز فرما رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ذرائع بلاغ کو بروئکار لارہے ہیں اور قوائد کچھ بھی نہ بتائیں ہوں حیثاً ناممکن ہے تو اسی لیے قرآن سننا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جامعہ ہدایات پائی جاتی ہے دوسرا رولز جو قرآن کے اندر بیان کیا ہے اور اپنے بے دریغ سوشل میڈیا کے استعمال کو لے لیں ہمارے آنکھیں کھل جائیں گے کیا ہم کسی بھی پوسٹ کو جب شیئر کرتے ہیں یا کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو ہم ریکارڈ کراتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یہ بات اتھنتک اور مستند بھی ہے یا نہیں جس نے جو چول مالدی ہم نے آگے اڑا دی قرآن تو فرما رہا ہے تو بھی جس شخص کے بارے میں حالت میں معلوم نہیں ہے کہ میسج آگے تمہیں پتہ نہیں آتا پتہ کی بندہ کون ہے اگر کوئی بے خبر آدمی آپ لوگوں کے پاس اور انجان آدمی کوئی بات لے کر آ جائے جس کے بارے میں تمہیں اعتماد نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے فتح بیانو اس کی تحقیق کر لو کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر تحقیق نہیں کر سکتے اتنا وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے تو پھر پڑھ رہینا لو جیسے آئی ہوئی ہے تو کم سے کم آگے شیئر نہ کریں جب تک کسی کے بیان کے بارے میں تحقیق نہ ہو جب تک کسی کی ذات کے بارے میں علم نہ ہو جب تک کی کسی کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ بات فلا شخص نے کہی ہے اس پہ کمنٹ اس پہ تفسرہ اور اس کو لائک کرنا یہ تمام اس کے زمرے میں آ جاتا ہے